پیناکی مشٹا جی آدھرنی آدھرک جی ماننی راشترپتی جی کے ابھیواشن پر دھنیواد پرستا پر بولنے کے لیے آپ نے مجھے سمیں دیا مجھے بھولایا اس کے لیے میں آپ کا بہت آبھاری ہوں میری پارٹی بیجو جنتا دل کی طرف سے میرے پارٹی کے لیڈر شری نویم پٹنائک جی مکہ منتری جی کی طرف سے میں آج کچھ شبد یہاں بولنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں ادھرک جی یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ راشترپتی جی کا جو ابھیواشن ہوتا ہے ہماری جو سنبیدھانک پرکریہ ہے اس پرکریہ میں وہ راشترپتی جی کے شبد نہیں ہوتے ہیں جو ابھیواشن ہوتا ہے سرکار لکھ کے راشترپتی جی کو دیتی ہے راشترپتی جی صرف اس کو پڑھ دیتے ہیں تو اس لیے راشترپتی جی کے سارے شبد اس ابھیواشن میں یہ تو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں نہ میں کہنے کو تیار ہوں راشترپتی جی ہمارے ہی برادری کے ہیں بڑے پرانے سپریم کورٹ بار اسوسیشن میں پچھلے تیس سال سے میمبر رہے ہیں ان کا دل کیسے دھڑکتا ہم جانتے ہیں سادھارن لوگوں کے لیے نسبیشت لوگوں کے لیے گریب پچھڑی جاتیوں کے لیے جس طرح سے ان کا دل دھڑکتا ہے تو اس میں کئی چیزیں ہیں جو راشترپتی جی شاید اگر اپنے من کی کہنا چاہتے تو شاید نہ کہتے تو اس لیے میں آج چار پانچ چیزیں آپ کے سامنے اس ہاؤس پر رکھنا چاہتا ہوں جو میں سوچتا ہوں کہ اگر راشترپتی جی اپنے مند سے کچھ کہنا چاہتے تو جو کہتے میں وہ کہنا چاہتا ہوں ان کو دھنیوات تو ان دیں گے کیونکہ انہوں نے دونوں سادنوں کو جس طرح سے ابھیواشن اپنا دیا لیکن دیکھ جی یہ راشترپتی جی میرے خیال سے عوشہ جانتے ہیں کہ دیش کی جو سب سے بڑی آج وقت سمسیہ ہے تو ورس پاسبول ملیز for this country Honorable Speaker many of my colleagues have spoken about it is this terrible unemployment and jobless growth that has absolutely no mention in the Honorable President's preparation to both the houses the site the other day of young men dine in job rights and these are the first unemployment rights in this country I think in the last 75 years پچھتر سال میں پہلی بار اس دیش نے unemployment rights پہلی بار دیکھنا ہے جو بیہار اور یو پی میں ہوا اس سے میرے خیال سے ہر ایک کو پیڑا ہوئی ہوگی اس ہاؤس میں میرے حساب سے چاہے آپ صدن کے کس طرف بیٹھے ہو آپ کو پیڑا ہوئی ہوگی اس میں کوئی دومت نہیں ہے جہاں پینتیس ہزار دو سو اکیاسی نون ٹیکنیکل پوزیشنز مطلب وہ بھی ٹیکنیکل کوئی بڑے اونچے پد نہیں چھوٹے چھوٹے پدوں کے لیے پینتیس ہزار دو سو اکیاسی پدوں کے لیے اگر ایک کروڑ پچیس لاکھ لوگوں نے اپلیکیشن ڈالا ہے اور ان کو آشا یہ نظر آتی ہے کہ ایک کو ملے گا تو تین سو پچاس کو نہیں ملے گا تو جو ان کے من میں دکھ ہے جو ان کے من میں پیڑا ہے جو ان کی آج ماانسکس تیتی ہے وہ میرے خیال سے ہم سب کو اس ہاؤس میں سمجھنا چاہیے وشیش روپ سے سرکار کو سمجھنا چاہیے I have no doubt that the government should be mindful of it government should not repeatedly in repeated budget statements as well as outside make these promises and I can only call them vain glorious promises that there will be lacks of employment created this kind of terminology to be so loosely used that we will give 60 lakh jobs we will give 70 lakh jobs we will double farmers incomes I remember in 2017 it was said we will double farmers incomes by 2022 none of this is happening let us wake up and smell the coffee جو کہتے ہیں America let us wake up and smell the coffee واسطتہ ایک ستتی کیا ہے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے تو اس لئے میرے خیال سے راشترپتی جی نشچت اس بارے میں خود چلتت ہوتے اور نشچت اس بارے میں اس دیش کو بولتے دوسری بار جو ان کو ضرور چوب رہی ہوگی وہ ہے اس دیش میں آج جو انفلیشن کی ستتی ہے بہت ہی بکٹ ستتی ہے آئل پرائسز کی وجہ سے کیسکیڈنگ ایفیکٹ ہو رہا ہے ہر چیز پر اور میرے خیال سے جو مہلاؤں کی ستتی وشیش روپ سے ہے جو اپنا کچن سنبھالتی ہیں تو ان کے کچن تو میرے خیال سے آنسوں کے علاوہ اور کسی سے سمل نہیں رہے ہیں آج کی تاریخ میں صرف آنسوں سے کچن سنبھال رہی ہیں مہلہ ہیں آج کی تاریخ میں اور یوک جو ایک ایک موٹر سائیکل عدیو جی لے کے صبح نکلتا ہے اپنے کام سے اور جس کا کوئی چارہ نہیں ہے اس کو وہ موٹر سائیکل سکوٹر کے علاوہ وہ ایک ہی چیز ہے جو اس کو دن بھر کی روٹی لے کے شام کو روٹی گھر واپس لے کے آتا ہے وہ جب صبح اپنا پیٹرل ڈیزل بھروانے پمپ پہ پہنچتا ہے جو اس کی حالت ہوتی ہے جو اس کے چہرے پہ مایوسی ہوتی ہے وہ میں نے خود دیکھا ہے جو اس کے چہرے پہ مایوسی ہوتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ آج پھر ریویزن ہو گیا ہے آج پھر ایک روپے آج پھر ڈیڑھ روپے آج پھر دو روپے بڑھ گیا ہے ایک زمانہ تھا دیکھ جی آپ کو یاد ہوگا تو زمین کے جڑے وے یاد نہیں ہے یکتی ہے آپ کو یاد ہوگا جب سرکار پچاس پیسے پیٹرول پہ بڑھانے کے لیے کیابنٹ پانچ بار سوچتی تھی پانچ بار 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 میٹنگ کی جاتی تھی کہ پچاس پیسے بڑھائے کی نہ بڑھائے اور آج کی تاریخ میں تیس روپے چالیس روپے پچاس روپے بڑھ چکا ہے پچھلے سات آٹھ سال میں تو اس کا جو کیسکیڈنگ ایفیکٹ ہر ورک کو ہر چیز میں ایک طرح سے افیکٹ کر رہا ہے اس کو میرے خیال سے نشچت سرکار کو سوچنا چاہیے کی اس طرح کا انفلیشن مارک جو آج کی تاریخ میں چھے پرسنٹ کے آس پاس ہے اس کو کس طرح سے کنٹرول کرے without this کنٹرول this runaway انفلیشن is going to cause tremendous problems to the people of this country apart from this راجیب لللنسیم جی نے بہت بہت بڑی بات کہی کہ جو پچھلی علاقے ہیں اس دیش کے اس کے لئے راشترپتی جی کے من میں ایک وشیش روپ سے میرے حساب سے ہمیشہ بھاونا رہی ہے بیہار ہے اوڈیسہ ہے تیلی دینسیٹی کی راشترپتی جی نے بات کئی that cost of internet connectivity and price of smart phones today are among the cheapest in the world ماننا تو یہ پڑے گا دیکھیں UPA نے بہت heavy price pay کیا اس کے لئے لیکن راجہ جی یہاں ہے نہیں یہ جو ٹیلی کوم revolution آیا تھا یہ آیا تو ان کے زمانے میں تھا تو اس لئے یہ جو ٹیلی دینسیٹی اور یہ جو cheapest prices ہیں اس کے لئے کوئی آج کی واہ واہ لوٹنے کی بات نہیں ہے واہ واہ بہت پہلے لوٹی جا چکی ہے اس کے لئے اور اس کے لئے انہوں نے بہت heavy political price بھی pay کیا ہے لیکن یہ ٹیلی دینسیٹی کو میرے حساب سے یونی فارم لی گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کس طرح سے اس ٹیلی دینسیٹی کو بڑھایا جائے کیونکہ جیسے اڈیسا راج ہے وہاں پر عدیق جی چھے ہزار دو سو اٹھتر گاؤں میں آج بھی کوئی mobile connectivity نہیں ہے اڈیسا میں اور بار بار مکہ منتری پردان منتری کو لکھ رہے چٹھی اس بارے میں لیکن پردان منتری جی کی مجھے معلوم ہے منشاہ ہے کہ جو گریب راجے ہیں وہ راجے کسی طرح سے وقصت ہو لیکن ان کی منشاہ میرے حساب سے ان کے منتریوں کے پاس شاید ان کی منشاہ ٹھیک طرح سے پہنچ نہیں پا رہی ہے جو میرا خیال ہے منتری جی یہاں بیٹھے ہیں منتری جی ہنس رہے ہیں یہ منتری جی تو میرے خیال سے جو پردان منتری چاہتے ہیں ہمیشہ کرتے ہیں ہماری ادیسا کو ہم نے یہ دیکھا ہے ایک اور بہت مشیش بات ہے there's a very important issue which concerns all the states here after all as yesterday one of the honourable members rightly said India is a union of states so the entire issue of the IS cadre rules which this government now wants to revamp and bring about in such a way that the central government can pull out any IS IPS central government officer from the states and decide as and when they want that these officers must serve the central government this is a very dangerous situation as far as the Indian federal polity is concerned I believe all the states have together written about this and I think the honourable prime minister again must be mindful of this that the states have uniformly no matter which I am sure his own party chief ministers his own state governments also cannot be party to this because this is a very very damaging issue this goes to the root of the federal structure of India and ought not to be seen through the government must revisit this immediately and heed and heed the chief ministers who protested on this Pradhan Mantri Awaaz Yojana has been praised by the Honorable President rightly so اور آپ بھی اچھی طرح سے اس مہارے جانتے ہیں کیونکہ آپ سانسد رہے ہیں تو آپ کو اچھی اس کی اوگیتہ ہے the president has mentioned about farmers in several paragraphs of his address the government must take note of a very disquieting feature again honorable speaker sir last year by this time the fci had lifted 4 lakh metric tons of rice from odisa this year only 12 000 metric tons has been lifted کہا چار لاکھ کہا بارہ ہزار اور جو معلوم ہے کہ تیلنگانہ کا میرے متر آج میرے اس ہاؤس میں بیٹھے ان کی بھی یہی پیڑا ہے this has to be totally looked at again by the honorable prime minister otherwise there is going to be a very serious problem because how are you going to look at the farmers of this country to prosper if the government if the fci refuses to do what is mandated by law it is mandated by agreement so therefore i believe that the honorable prime minister personally must look into this that even the target of lifting of 5 billion 5 lakh metric tons which has been agreed to is not being done by the fci on one pretext or the other so therefore this again is something i believe that the honorable prime minister must look at immediately now the other issue of course release of subsidy etc i am not going to trouble you or this thing meh ek rashpati ji neh divyaang loogon ki baat kei hee meh thoda apko is house ko batana chahtha ho there is some note of cheer ek khushi ki baat hai ek humare puri se udisa ka eka larka puri ka larka usne guinness book of world records he has created he has entered the guinness book of world records for the greatest distance covered in a manual wheelchair in 24 hours adyak ji he is going to uska naam hai kamala kanth naik اور وہ میرے حساب سے اگلے paris olympics میں جو paraplegic marathon ہوتا ہے اس کے لئے ایک medal دعویدار ہوگا تو اس لئے جو divyaang ki جو janوں ki baat kei rashpati ji ne اس کے لئے udisa sarkar vishesh rup se naamheen patnak ji اس کے لئے kaam کر رہے ہیں rashpati ji نے کہا ki olympics میں para 38 میں کہہ رہے ہیں ki olympics میں بہت اچھا اس دیش نے کیا 19 medal لیے آپ کو معلوم ہے ki udisa پہلا raje جس نے indian hockey team کو آج sponsorship دیا ہے first state in the country to sponsor a national team and that team today has gone and got a bronze medal and we are now genuine world class medal prospects تو یہ سب کے باوجو ایک میں آخر میں بولنا چاہوں گا pradhan mantri ji vishesh rup se اگر کہیں سن رہے ہوں rashpati ji نے کہا in these years پہلے پیارگراف میں دوسرا لائن in these years people of india have displayed profound faith in the democratic values discipline and sense of responsibility these are very strong words honorable speakers sir میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اسی house کے ایک member جو کی منتری ہے انہوں نے دس دن پہلے deputy director planning کو اتنے زور سے اس کی پٹائی کی ہے ایک deputy director کے لکڑی پکڑ دوسرے کو اتنی بری طرح سے پیٹا ہے کہ آج اس کا operation ہوکے اس کے ہاتھ میں فورام میں پلیٹ لگا ہوا ہے اسی house کے ایک سانسد اور جو منتری ہے جو منتری اس طرح سے کام کرتے ہیں اس طرح کے کام کرتے ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں سب جانتے ہیں یہ میور بھنج میں ہمارے deputy director planning کے office میں ہوا ہے تو لیکن اس طرح کی بات راشتر پتی جی جب کہیں کہ دیکھئے پردھان منتری جی 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 بل ضرور رول رول کونز رول میں جو بتا رہا ہوں رول میں ہی ہے میں جانتا تھا کہ آپ بیٹھے ہوئے آپ نشکان جی ماسٹر رول کے نہیں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں آپ بڑے ماسٹر رون سے میرے ساتھی پیناکی مشرا جی سپریم کورٹ کے ایک ورشت عدی وقت ہے اور پریوار سے آتے ہیں جہاں جیجز پیدا ہوتے ہیں چیف جسٹیز پیدا کبھی بھی کسی منتری یا صدس کے خلاف صدن میں کچھ بولنا ہے صدن میں کچھ بولنا ہے تو ایک ایڈوانس میں اس صدس کو یا منتری کو نوٹس سر کرنا پڑتا چلو پیناکی نوٹس سر مجھے 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 توق دیں گے لیکن دیکھے پردان منتری جی سب سے worst critique جو ہو worst critique of the prime minister and there are many reasons to criticize him but nobody can criticize him as far as his personal conduct with people goes unfailingly courteous he's unfailingly polite with everybody who he meets with chaye وہ political leaders ہو chaye opposition leaders ہو chaye officers ہو اس لئے اس طرح کی بات اگر ان کے council of ministers میں لو کرتے ہیں اور اس کے پہلے بھی ہمیں معلوم ہے U.P. جو واردات ہوئی ایک اور منتری جی کے پریبار کی تو اس طرح سے میرے حساب سے راشتر پتی جی نے جو بات کهی sense of discipline sense of democratic values these go against the democratic norms and values i think the prime minister must take a very serious view of these things and these things should not be easily countenanced particularly since he wishes to جی میرا میں اینی شبتوں کے ساتھ عدیق جی آپ کا بہت بہت دنیواد کی آپ نے مجھے اس چرچہ پہ بھاگ لینے کے لیے مجھے بہت 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 دنیواد کوئی آپ آپ توڑی بولنا چاہتے تھی پیلا جی بچوکی بہت سینئر ریدی بکتا ہے لیکن کاؤنسل آپ منشٹرز کے بھلے نام نہ لیا ہو مجھے لگتا ہے کہ ایسے سندر میں نہیں بولا میرا بھی تھوڑا بہت سنسدھی ہے جی بہت تیس سال کا مجھے لگتا کہ وہ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں لیکن اس اوشر پر اوشدن کے ریکار میں یہ ہونی ہے تو وہ پہلے کر لیں اس کے بعد صدر میں کوئی بات کہ جائے تو نام ناگ شیر راو جی